گازہ پر حملہ ہوتے ہی ہوتی اور ہزباللہ دونوں اپنے اپنے فرنٹ سے دوبارہ اکٹر ہو گئے ہوتی نے لال ساگر میں امریکی جہازوں پر اٹیک کیا تو ہزباللہ چیف نسول اللہ نے دو گھنٹے پہلے اعلان کیا کہ وہ ازویل سے یودھ کے لیے تیار گازہ پر دوبارہ حملے کے بیچ ہوتی اور ہزباللہ نے کیسے اسرائیل امریکہ کو یودھ کی نئی دھمکی دی وہ بتانے سے پہلے یہ اٹیک دیکھیں یمن کی رائدھانی سانہ میں ادرائیل نے بھیشن حملہ کیا ہوتی کے مسائل ڈیپو کو تباہ کیا گازہ میں سیز فائر ٹوٹنے سے پہلے ادرائیل نے یہاں دو مسائلے داگی تھی لیکن اس کے بعد ادرائیل نے جب گازہ پر اٹیک کیے تو ہوتی ودروہی جاگ اٹھے یمن سے ہوتی ودروہیوں نے لال ساگر میں تینات امریکی شپ USS کارنی پر ڈرون اٹیک کی کوشش کی حملہ کامیاب ہو پاتا اس سے پہلے ہی امریکی وارڈ شپ نے اسے انٹرسپٹ کر کے نشٹ کر دیا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ KAS 04 ڈرون تھا جتے ہوتی ودروہیوں کو ایران نے دیا تھا خاص بات یہ ہے کہ امریکی شپ پر اس طرح کا حملہ پہلی بار نہیں ہوا کچھ دنوں پہلے ہوتی نے USS میسن پر مسائل اٹیک کیا تھا بیتے آٹھ نومبر کو امریکہ کا MQ-9 ریپر ڈرون مار گرائے تھا لیکن ہوتی ودروہیوں کے ٹارگیٹ پر صرف امریکہ نہیں ہے ازرائیل بھی ہے یمن سے ازرائیل کو دھمکی ملی ہے کہ اگر اس نے گازہ پر اٹیک کیے تو ہوتی ودروہی تیلوی پر زمین آسمان اور سمندر سے حملہ کریں گے ہوتی کی دھمکی نظر انداز کرنا آسان نہیں ہوگا ہوتی ودروہیوں نے اس کے ساتھ ہی راک کے ملیشیا گھٹ کو بھی تیار رہنے کو کہا ہے لال ساگر میں ازرائیلیز جہاز پھر سے ہوتیوں کے ٹارگیٹ پر آ سکتے ہیں میڈلیشت میں مہا یدھ چھڑ سکتا ہے اس کے سنکیت ایراکی ملیشیا کی نئی دھمکی سے بھی ملے ہیں جس میں اس نے گازہ کو لے کر ازرائیل میں وناج نانی کی وارننگ دی ہے گازہ پر حملے کے بعد کچھ ایسی ہی دھمکی ہزباللہ نے بھی ازرائیل کو دی نظر اللہ نے اعلان کیا کہ وہ ازرائیل سے یدھ کے لیے تیار ہے ہزباللہ نے یدھ بیرام کے ساتھ ہی اعلان کیا تھا کہ اب اس کی طرف سے ازرائیل پر تب تک اٹیک نہیں ہوں گے جب تک سیز فائر قائم رہے گا لیکن اب سیز فائر ٹوٹ چکا ہے اور ہزباللہ کی اور سے وار فرنٹ کھلنے کا خطرہ ہے سیز فائر ٹوٹتے ہی ایران نے بھی ازرائیل کو دھمکی دی ایرانی سینہ پرمک حسین سلامی نے کیا کہا وہ بھی دیکھنا ضروری ہے 48 گھنٹے میں ازرائیل ختم یہ کہا ہے ایران کی 48 گھنٹے میں ازرائیل کو ختم کرنے کی واننگ ہے آئی آر جی سی کے چیف میجر جنرل حسین سلامی کی ادھمکی ہے گازہ سے تیل عویف صرف ستر کلومیٹر دور ہے ویس بینک سے تیل عویف صرف چالس کلومیٹر دور ہے ازرائیل کو ساتھ اکٹوبر جیسے حملے کا ڈر ہے حملے کے خوف میں ازرائیل سو نہیں پاتا ہے یہ سوچیے سارا یہ حالات ہیں